اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی را چگنی ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیوں سے نوازے آمین سمع مینی رب العالمین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلید علی عبرہیم علی عبرہیم انکا حمید مجید پیارے بھائیو آج جو ہمارا موضوع ہے میرا وہ ہے حقوق والدین والدین کی حقوق کیا ہیں پیارے بھائیو اگر آپ کے ماں باپ والد والدہ امی ابو ماما پاپا مامی ڈیڑی اگر دنیا میں حیات ہیں تو آپ سے بڑھ کے کوئی خوش قسمت انسان ہے ہی نہیں وہ کیوں کہ لوگ بابوں کے پاس دعاوں کے لیے جاتے ہیں لوگوں سے دعایں منگواتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ سے دعا منگوا کے گھر سے نکلیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے کبھی آپ نے اپنی ماں کو گلے لگایا کبھی آپ نے اپنے باپ کو گلے لگایا کبھی آپ اپنے کام کے لیے نکلے اپنی ماں سے دعا کروائی کبھی آپ نکلے ہو گھر سے تو اپنے باپ سے کبھی دعا کروائی اگر آپ نے دعا کروائی ہے تو آپ سے خوش قسمت انسان آپ جیسا کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا کبھی قبول نہ ہو اور آپ کا کام کبھی ہوا نہ ہو آپ ادھر ادھر سے دعائیں منگواتنے سے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں اپنے ماں باپ سے کہیں گزارش کریں ان کا پاہن پکڑیں ان کو گلے لگائیں ان کو ایک دفعہ حق کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ اپنے باپ کو گلے لگا کے تو دیکھیں ایک دفعہ اپنی ماں کو گلے لگا کے تو دیکھیں ماں سارا دن آپ کے لئے بھوکی پیاسی کچن میں کام کرتی ہے اور خود نہیں کھاتی پہل کے اپنے اولاد کو اچھے سے اچھا پکا کے دیتی ہے باپ سارا دن بہر مزدوری کرتا ہے تو کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں پہ روٹی ہوتل سے کھا لو اور میری اولاد بھوکی رہے جنہیں کبھی بھی نہیں ہوتا باپ کہتا ہے کہ میں بعد میں کھا لوں گا میں بھوکا رہے لوں گا لیکن میری اولاد بھوکی نہ رہے میری اولاد سکھی رہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھیں اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لئے دعا کریں باپ قبر میں ماں قبر میں پوچھتی ہے یا رب آج جو رحم کیا گیا کس وجہ سے کیا گیا آج مجھے کس وجہ سے کی گئی ہے کون سی نیکی تھی رب کائنات کہتی ہے کہ آپ کی کوئی نیکی نہیں تھی صرف آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والی آپ کے اولاد ہیں تو پیارے بھائیو اگر آپ کے والدین میرے سمید فوت ہو گئے ہیں والدین سمید تو پھر ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی حرافتر مسیح اللہ تعالی ان کو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنی مسلمین مسلمات مومنین مومنات انس و جنس اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہمارے والدین سمیدے عزیز و کارب سمید دادہ دادی نانا نانی پوپا پوپی خالو خالد مامو مامی ماں باپ والدین بہن بھائی جتنی فوت شہود گان ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں یا اللہ مقام عطا فرماؤ یا اللہ ان کو عذابِ قبر سے بچا عذابِ جہنم سے بچا تو انشاءاللہ دیکھیں میری اور آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ اسی والدین کے حقوق والدین پر ایک اور ویڈیو بھی آپ کو اس کے بعد ملے گی انشاءاللہ اس میں اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو کس وجہ سے نہیں ہو رہا اس کو کیسے ہم کیا جائے ہمیں کیسے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کو بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کو حامی و ناصر ہو آپ کا خیر اندیش سردار عبد الرشید ایپٹ آباد